موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں آلو کوفتہ کری بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے سے میری سٹائل میں تو جیسے کہ بہت لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے کوفتے ٹوک جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں بنتے نہیں ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گیا کیسے ہم گھر میں کوفتہ پرفیکٹ بنا سکتے ہیں تو چاہیے سب سے پہلے میں کیا کروں گے میں آج مٹن کوفتہ بنا رہی تو آپ مجھے کمینٹ میں کیجئے کمینٹ کیجئے تو میں آپ کو چکرنے بنانا بھی بتاؤں گی تو چلے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوا آسیب گیا تھا جیم ابھی آیا ہے آسیب جیم سی ہے نا اور میں جب تک آپنا باقی کام کر لی اور گھر کی ساپ سپائی بھی جیسے کہ چالو یہ ساپ سپ لوگ کو پتا ہے رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے دیکھا رمضان آرہا ہے فریج فریج سپتے پڑے فریج نے کو کالمی نے فریج ساپ کی ہے آپ لوگ انسٹاگرام پہ دیکھے رہے گا سٹوری پہ ہاں سٹوری پہ یہ دیکھے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی فریج ساپ بنایا ہے نا پہلے افرو ریسیٹی بلوگ پہ بنایا ہے ابھی مجھے پورا گاشر ہوگی بھرا 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 باقی ہے ابھی آج کچھن کی سپائی ہو دے والی بھرا بھرا بھراہے میں کھانا پکا لیتی اس کے وضو میں کچھن کو ساپ کروں گی یہ ہے ہمارا ٹوائلٹ اکڈام نیگ ٹینٹ کلنگ کسا دیکھ رہے ہیں ساپ دیکھ رہا ہے نادر میں اکڈام ساپ دیکھ رہے ہیں ما شیع اللہ اکڈام سفائی تو پوچھو ہی بر ہمارے گھر میں ابھی اسب کپریں پڑے ہوئے دونے کے اسب آب یہ سب لوگوں نے سبانہائی جمعہ ہے نا نا رہا کے سب کپڑے نکل کے اتر ہی پھیک کے جاتے ہیں پھر میں اس کے اونکھا کے سب سیکھ کے اندر رکھیں تو یہ اندر کا بیک روم اور یہ ہے بات روم بات روم بہت روم بہت روم اچھا ہے مگر ابھی تھوڑا سیکھنا ہے سافت تو کل کل دیتی ہم ہم مصد دیکھتا تو چلیے جیادہ باتیں دلی کرتے ہوئے ہم ابھی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے کیونکہ دو نو چلیے جیادہ چلیے جیادہ چلیے جیادہ چلیے جیادہ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہوں ایک کلو کھیما کھیما کو میں نے اچھی طرح سے دھو لی ہوں دھونے کے بعد میں اسے میں نے چھنی میں رکھ دیتی کہ اس کا پورا پانی نکل جائے نا تو یہ میں بکرے کے گوش میں بنا رہی ہوں تو چلیے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ایک چمج بھر کے اجرک لسن کا پیشت ہے نا تو آپ لوگ مسائلوں پر دھیان دیں نا کہ میں اس میں کیا کیا دار رہی ہوں ابھی اس کے اندر دالیں گے ایک چمج لال میچ پاوڈر یہ لال میچ پاوڈر میں کلر کافی اچھا ہے تو اس لیے کلر اچھا لگے گا ابھی اس میں دالیں گے ایک چمج دھنیا پاوڈر ابھی اس کے اندر جائے گا ایک چوتائی حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر کا میں استعمال کم کروں گی گرم مسائلہ پاوڈر دالیں گے آدھا چمج زیرہ پاوڈر دالیں گے ایک چوتائی ابھی دالیں گے کالی میری پاوڈر ایک چوتائی اس میں مسائلہ اس کے لئے کم دال رہی ہوں اس نمک دالیں گے اپنے ٹیش کے حساب سے کیونکہ ہم بعد میں بھی مسائلہ کا یوز کروں گی تو اس میں تھوڑے کم دالیں گے پھر بعد میں بھی ہم مسائلہ دالیں گے ابھی ہم دال دیں گے آدھے لیمبو کا رس ہاتھ کی مدد سے اس کی ساری بیج نکال دیں گے اور اسے پھیک دیں گے بیج کا کوئی کام نہیں ہے تو چلیے جھیک پک سے میں بناتی ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور فٹا فٹ سے میرا کام بھی ہو جائے ابھی اس میں جائے گا تھوڑا سا ہرا دھنیا باریک باریک کٹ کے دال لیں گے اور تھوڑا سا دالیں گے پودی اسے بھی ہم باریک باریک سا کٹ لیں گے ہے نا سیف اور ماشاءاللہ کوفتے بہت ہی اچھے بنے تھے ہے نا اور کھانے میں بہت ٹیش لگ رہا تھا ایک میڈیوم سائز کا پیاج لیں گے پیاج کو ہم باریک کٹنگ کر کے اس میں دال دیں گے نیچے گیر گیا تھا اسے بھی اٹھا لیں گے تو چلیے ابھی ہم کیا کریں گے ان سب کو اچھی طرح سے ایک بار میکس کر لیں گے نا تھوڑا سا میں اس میں تیل بھی دالوں گی میکسر لگا لیتی ہو پہلے میں یہاں پر آج میں اسے میکسر میں پیچوں گی میرا جو گرینڈر تھا نا وہ جس میں مٹن بٹن پیچتی تھی وہ خراب ہو گیا تو ابھی میں نے نیو مانگائیوں اور یہ ہے بھوژیوی چنے کی دال اور یہ ہے دس سے بارہ کاجو اور آدھا کب بھوژیوی چنے کی دال ہے ان دونوں کا بھی ہم ایک پاوڈر بنا کے لے لیں گے دس سے بارہ کاجو بولی نا اور آدھا کب بھوژیوی چنے کی دال جو بولنے میں یہ ہو جاتا ہے تو چلیے اس کا ایک پاوڈر بنا کے لے لیں گے ابھی یہ پاوڈر کو ہم ایک سائک میں رکھیں گے ابھی اس میں میکس نہیں کریں گے ابھی چلو ان سب کو ہم اچھی طرح سے میکس کر لیتے اور تھوڑا تھوڑا سا اسے مکسر کے جار میں ڈالیں گے اور تھوڑا 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 ایک ایک چمچ تیل ڈال کے اسے خوب اچھی طرح سے ہم پیس کے لیں گے خوب اگرم اچھی طرح سے مللہ تھوڑا سا ہی پیسے جانا چاہیے اگرم پانی بھی نہیں کچھ ڈال مات دے نا گرور مات کر دے نا ہے نا سیف تو چلے دیکھیں اب یہ پیس لیتیوں میں ایسا کوئی ضرور ہی نہیں کہ ہمارے پر گرینڈر ہونا ہی ضرور ہی ہے میٹ گرینڈر بولتے ہیں میٹ گرینڈر ہونا ضرور ہی ہے ہم مکسر میں بھی اسے پیس سکتے ہیں بن چالو بن چالو کر کے آپ اسے پیس لیجئے پیسنے اگر کچھ بھی پراملم ہوتی رہے گی تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا تیل بھی دال کے بھی اسے اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی پیس کر ہو چکا ہے تو ابھی میں اسے سائٹ میں رکھ دیتی ہوں ابھی میں اس میں دالوں گی جو کاجو کا اور ابھی ہلکا سا دو چمچ تیل دال کے ان سب کو میں خوب اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ایک دام اچھی طرح سے اس سے کیا ہوگا ہم نے جو کاجو اور بھجیوی چنی کی دال کا جو پاوڈر دالے اس سے ہمارے کوپتے بلکل بھی پھوٹیں گے نہیں چلی ابھی ہم آپ کی مرضی کے حساب سے آپ اسے اس کے کوپتے بنا لیجئے ہم لوگ اس کو لڈڈو بھی بولتے ہیں یہیسا لنبا لنبا بھی بناتا ہے لنبا چاہو تو لنبا بناو گول بنا چاہو گول بناو جیسی آپ کی مرضی آپ کو جو اسے حساب میں بنانا ہے وہیسے بناو جب بھی بنایں گے تو ویڈیو میرے کو اس کا فوٹو میرے اسٹاگرام پہ ضرور پوش کرنا بھیجنا تو میں اسٹوری پہ رکھ دوں گا تو چلیے سارے لڈڈو ہم بنا لیتے تو کتنے بنے تھے آسیف یہ کچھ بنے تھے 38 سے 40 ہاں ایک کلو کھیمے میں ایک کلو کھیمے میں اچھے کاسے بن گئے تھے تو میں یہ گن رہے تھے کتنے بنے ہیں تو چلیے اب یہ بنا کر ہم کیا کریں گے اسے رکھ دیں گے فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے کہ اچھے طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں ہم اس کا مسالہ ریری کریں گے تو مسالہ تو میں نے ریری کر کے رکھ چکیوں ایک سائق میں یہاں پر میں ابھی نکال لوں گی نہیں بریستہ بنائی ہوئے نا بنا لیے بریستہ بنا کے رکھ لیے جو ٹوپ میں میں بریستہ بنائی تھی اسی ٹوپ میں میں نے کوفتے بھی فرائے کر کے لیے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو ایک دم پوپر بریستہ کیسے بناتے دیکھنا ہے تو میرے افروس کیچن پر موضوع دے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی بریستہ فرائے ہو چکا ہے ابھی اسی ٹوپ میں میں کوفتے بھی فرائے کر لوں گی تو یہ جو ٹوپ میں میں جو آج گریمی بنا رہی ہوئی ہے میں نے اجمہر سے لے کے آئی ہوں اجمہر کا ڈوپ ہے یہ چھوٹا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا ہے جس میں پانچ کلو بریانی بنے گی اور یہ ایک کلو کا ہے تو چلیے گھاس کو میڈیم پہ رکھیں گے اور آدھے آدھے کر کے کوفتے ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں کوفتے میں جب بھی فرائے کر رہی ہوں تو بھی ہمارے کوفتے فوٹ رہے نہیں ہیں اور اچھی طرح سے فرائے ہو کے باہر نکل رہے ہیں ہے نا تو چلیے سارے کوفتے ہم ہلکے سے گولڈن کلر کے ہو جائے گے تو اسے نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم اس کا بغار بھی ریری کریں گے سارا ہے نا تو چلیے اس میں تھوڑا تیل زیادہ تھا تو میں نے تھوڑا سا تیل کم کر لی یہاں پر میں ڈھونگ رہی ہوں چمچ مجھے چمچ وغیرہ مل رہا نہیں تھا تو چلیے یہ تیل ابھی گرم ہو چکا اس میں ڈالیں گے چار سے پالچ دالچینی کی تکرے اور چار سے پانچ الائی چی یہ ہلکا سا ترکنے لگے گا تو اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کی ٹاماتر کا پیشٹ بنا کے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماتر پیوری اور ماشاءاللہ ٹاماتر میں کلر اتنا اچھا تھا دیکھیں ایک مست کلر ہو گیا اور ہماری گری بھی کلر بہت ہی اچھا آیا تھا ابھی جائے گا دو چمچ ادرگ لسن کا پیشٹ مست دیکھنا مچھے سے واتی کو ساف کر کے دالیں ایک چمچ بھر کے ہم لال میرچی پاوڈر آ لیں گے ایک چمچ بھر کے ہم دھنیا پاوڈر آ لیں گے ایک چوتائی حلدی پاوڈر آ لیں گے واتی کو ساف کیجئے ابھی ہم اس کے اندر دالیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ جیرہ پاوڈر ایک چوتائی کالی میری پاوڈر برابر برابر ابھی نمک آپ اپنے ٹیش کے سافتے دالیں جتنا آپ کو پسند ہی اتنا آپ دال سکتے چلی ہے نا ابھی یہ سب دالنے کے بعد میں ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اسے دو سے تین میلی تک ہم بھول لیں گے بھوننے کے بعد میں باقی کا سامن ہم اس میں دالیں گے تو چلے بھوننے کے بعد میں میں ملتی ہوں اور جیسے کہ بیچ بیچ میں میرے گھر میں صفائی بھی چالی ہو مجھے تھوڑی مرچی کم لگ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ تیکہ تھوڑا زیادہ کھاتے تو اس کے لئے میں نے اس کے اندر اور ایک چمچ مرچی بھر کے دالی اگر تیکہ آپ لوگ کھاتے گا نہیں کھاتے مجھے کمنگ بوک سے باتانا ہم لوگوں نے تھوڑا چیک پٹا دکھانا کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے ہلکا سا پانی دال لیں گے اور خوب اچھی طرح سے اسے پیس لیں گے تو چلیے دوسرا مصالہ ریری کر لیتے یہاں پر جو میں نے تین پیاج لیتی تین پیاج کا میں نے بریستہ بنا کے رکھی تھی اسے میں دال لوں گی مکسر کی واتی میں جار میں اور ایک دس رپے کا دھائی کا ڈببا مانگایوں میں نے ہے نا ری دھائی مجھے گھر میں جمانے کے لئے ٹائم ہی نہیں مرا اسے لئے بھار سے مانگا کے میں کام چلا رہی ہوں اور دس رپے کا دھائی کا ڈببا میں سارا اس کے اندر ڈال لوں گے یہ دیکھئے یہ سارا میں اس میں ڈال دی اب اس کا ایک فائن پیٹ بنا کے میں ریری کر لوں گی اسی سے ہماری گری بھی اچھی طرح سے ریری ہوگی جیسے کہ ٹھیک ہوگی گھٹ ہوگی ہے نا تو یہ دیکھئے مست کلر بھی اچھی طرح سے آگ چکا ہے چلو اسے پیس لیتے تو پلک سوستی لگی کہ آپ پر رمجان کی ریشپی کیوں نہیں ڈال رہے میں رمجان کی ریشپی رمجان میں ہی ڈالتی ہو میں نے پچھلے ٹائم پہ ڈال رہے پہلے پہلے ڈال دیتے ڈال دیتے پہلے لوگ سوستے رہے آپ پہ کیوں نہیں ڈال دیتے رمجان پہلے روزے سے پہلے روزے سے میری ریشپی سٹارٹ آپ لوگوں کو دیکھنے ملے گی ملے گی لگی لگی رات کو سانے دست گیارہ بجے تک گیارہ بجے اپلوڈ ہو جائے گی گیارہ بجے رات کو گیارہ بجے تک میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی چلے یہ مصالا میں نے دل دی اس کے اندر تھوڑا سا پانی دل لوں گی پانی ڈالنا یہ اس لیے ہے کیونکہ واتی کو ہم اچھی طرح سے خانگال لیں گے خانگال کے بھی اس کا مجھے مسالہ ویشنی کریں گے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی رسیپی میں آپ کو رمضان میں دینے والی ہوں پہلے روزے سے لے کر جب تک کہ مجھے ملے گا بنانے کے لیے جب تک کہ میں بناتی رہوں گی بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو میری عید کی شاپنگ بھی بتاؤں گی اور سب سے پہلی بار تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں شادی بھی ہے رمضان کے دس دن باری شادی ہے رمضان کی بھی تیاری کر دی ہے رمضان کی بھی تیاری کرنی ہے تین شادی لگا رہے ایک میری بہین کی لڑکی کی ہے بھابی کی لڑکی کی ہے ایک میرے چاچا کی لڑکی کی ہے ہے نہ 3 شادی ہے سارے مسائلے میں نے دال چکی ہو 2 سے 3 ملیٹر کا مسائلوں کو بچی طرح سے بھون چکی ہو میں نے ہے نا نہیں ابھی بھون رہی ہوں ابھی دھکان لگ دیتی ہو اور اسے 2 سے 3 ملیٹر کا اچھی طرح سے بھون لیتی ہو تو یہاں پر میں سب سامن سئی کر لیتی ہو پہلا بٹاتے نکال لیتی ہو تو بٹاتے بھی آپ اپنے مرضی کے حساب سے دالیں میں کتنے دالوں گی تین بٹاتے میں دالوں گی تین بٹاتے کو اسا لمبا لمبا کٹنگ کر کے دال دیں گے تو چلی یہاں پر ہمارے مسائلے کو بچی طرح سے بھون کے ہو چکا ہے یہ دیکھیں تیل بھی بہت اچھی طرح سے چھوٹا ہے اس کے اندر اب آجالہ سب سے پہلی پر تو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ ٹوپ بھی بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے تو لینے تم شائن کر رہے شائن کر رہے تو چلی ابھی ہم نے بٹاتے دال دیے بٹاتے دالنے کے بعد میں جو یہ ٹوپ کا مو دھولا دیں گے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں مو دھولا نا ٹوپ کا مو دھولا دیں گے تھوڑا سا آدھا گلاس تک کھا پانی میں اس میں دالی ہوں کیونکہ بٹاتے اچھی طرح سے ہمارے گل جانے چاہیے ابھی ساتھی میں میں دال دوں گی اس کے اندر کوفتے یا کوفتے اور بٹاتے دونوں اچھی طرح سے ساتھی میں گل جائیں گے ابھی اس کے اندر ہمیں کچھ بھی مکس نہیں کرنا ہے اور ایک کوفتا ایسی جو میں فرائے کر کے رکھی تھی تو آسیف نے اٹھا کے کھا لیا ہے نا آسیف بہت اچھا بنا ہے اور آپ کو اگر پورے کوفتے نہیں دال لے تو آدھے کوفتے آپ دال کے اور آدھے کوفتے بھی ایسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی اگر آپ کا دیل ہوا بنا کے کھانے کے لیے تو اس کوفتے کو بنا کر پھر سے گریبی میں کھا سکتے ہیں تو آپ کو گریبی بنانا پڑے بنانا نہیں پڑے تو چلی ابھی کوفتے دال کے بعد میں میں اس میں تھوڑا سا پانی دھل لوں گے اور ان سب کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دیکھیں میں چمج بھی مار رہی ہوں تو ابھی ہمارے کوفتے فوٹ رہے نہیں ہیں اگر آپ لوگ کے کوفتے فوٹتے ہیں تو اس طرح بنا کے دیکھیں ایک بار بنا کے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آجائے تو چلی ابھی ہم اسے کیا کریں گے کم سے کم پانچ سے دس میلٹر کا اسے خوب اچھی طرح سے پکا لیں گے کہ ہمارے بٹاتے اچھی طرح سے گل جائے اور تھوڑی وہ جو کفتے کی کسریں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے چلی آئیے چیک کرتے ہیں ماشیاللہ گیا اس کو میڈیم پہ رکھنا ہے فول پہ نہیں تیل بھی اچھی طرح سے چھوٹا ہے کفتے بھی ماشیاللہ بہت ہی اچھی طرح سے بند کر رہی ہوئے ہیں کیسی لگے گی آپ کو میری ریسیپی مجھے کمنگ باکس میں ضرور بتانا ابھی اوپر سے کیا کروں گی میں اوپر سے ڈالوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیا کٹ کے ہارا دھنیا دانے سے دیکھنا اس کا مطلب لوکی چینج ہو جائے گا اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد میں جب اس کے اوپر تریچ اٹھے گی یہ دیکھئے مرز تھے نا تو بہت ہی بہترین لگے گا تو کیسے لگ رہا ہے آپ کو بعد میں مجھے بتا دینا ماشیاللہ ماشیاللہ وہ ٹوپ کے وجہ سے اور وہ سالن اٹھ کے دکھ رہا ہے اٹھ کے دکھ رہا ہے تو چلیے ابھی بسم اللہ بولتی ہوں اور ہم لوگ سب لوگ کو کھانے کا بھی تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا چار بج گئے دوپیر کا ہی کھانا کھانے کے لیے تو یہ دیکھیں ماشیاللہ کوفتے کا سالن کتنا بہترین لگ رہا ہے آج میں نے اسے ڈش آؤٹ نہیں کی کیونکہ میرا بلکل بھی دل نہیں ہو رہا تھا دش آؤٹ کر کے دکھاؤ وہ مجھے ایسے ہی بہت اچھا لگ رہا تھا ٹوپ میں ہے نا تو اس لئے میں نے آج آپ لوگو ٹوپ میں دیکھائی آپ کو بھی دیکھنے کے لئے ٹوپ میں اچھا لگے گا یہ دیکھیں کوفتے واہ کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے نا دیکھیں کوفتے ایک بھی فوٹے نہیں ہمارے ایک کوفتہ فوٹا نہیں تھا ہمارا چلی ابھی میں تھوڑا ساپ کو پلیک میں لے ایک تچلی کہ ان گر بنے رہی پتا ہے چلی ابھی چاوالکہ پرٹین ایک جونہا نہیں ہوجانا اور چاوالوں کے ساتھ میں بہت بہتری لگتا ہے بہتس候 ro hersاہ شاwoman ایک دیالی ایسے پیاج اور اسے دلوں گے چاوالوں کے ساتھ میں اور اس کے آپ کا بھر دلوں گی اور اس کے اوپر دلوں گی لیمبو اہا اور AmerikaЧوال کے ساتھ میں میں نے تو روٹی سے پھائی تو بہت اچھا لگ رہا تھا چاول سے بھی ماکیلا بہت اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ کو جائسی ریسیپی شوٹ ہو جاتی ہے ویسی ہم لوگ کھانے بائک جاتے ہیں تو چلے بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں کفتہ بھی کتنا سوفٹ بنائے دیکھیں جب ہم گل گیا ہے گل گیا بسم اللہ آپ لوگ بھی آ جائیے کھانے کے لیے آہا چلو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا اس طرح کی اچھے اچھے ریسیپی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملتی ہو آپ کو ایک اچھے سی اچھے ریسیپی کے ساتھ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا ہم کفتہ ایک دم مز بنائے مز بنائے کو پسن آیا جاناتی مز تھا ایک نمبر تھا ایک نمبر تھا ممیا میں شای اچھے یہ مناتی ہو نا میں ہاں میں چلوں نا